اسلام علیکم لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کی مختلف سلاسل ہیں اور ان سلاسل میں مختلف طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کی میں آپ کو ایک سیمپل سی اگزمپل دوں گا کہ اگر کسی نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے اور ایک شخص بائی ٹرین جاتا ہے ایک شخص بائی روڑ جاتا ہے موٹروے کے طریقے ایک شخص جاتا ہے جیٹ روڑ کے ذریعے تو ان تینوں اشخاص کے تجربات اور مشاہدات اور راستے کی تکلیفیں مختلف ہوں گی لیکن ان تینوں کی منزل ایک ہی ہے سب نے پہنچنا لاہور ہی ہے اس سلسلے میں روحانیت کی راک کا تائن مرشد کرے گا اور اس میں سواری روح کی استعمال ہوگی منزل تک پہنچنے کے لئے شکریہ